ایک فقیر بہت دنوں تک بادسہ کے ساتھ رہا بادسہ کو بہت پریم اس فقیر پر ہو گیا پریم بھی اتنا کی بادسہ رات کو بھی اسے اپنے کمرے میں سلاتا کوئی بھی کام ہوتا دونوں ساتھ ساتھ ہی رہتے ایک دن دونوں سکار کھیلنی گئے اور راستہ بھٹک گئے بھونک پیاس ایک پیڑ کے نیچے پہنچے پیڑ پر ایک ہی پھل لگا تھا بادسہ نے گھوڑے پر چڑھ کر پھل کو اپنے ہاتھ سے توڑا بادسہ نے پھل کے چھے ٹکڑے کیے اور اپنی عادت کے مطابق پہلا ٹکڑا فقیر کو دیا فقیر نے ٹکڑا کھایا اور بولا بہت بیسٹ ایسا فل کبھی بھی نہیں کھایا ایک ٹکڑا اور دے دو دوسرا ٹکڑا بھی فقیر کو مل گیا فقیر نے ایک ٹکڑا اور بادسہ سے مانگ لیا اسی طرح فقیر نے پانچ ٹکڑے مانگ کر کھا لیے جب فقیر نے آخری ٹکڑا مانگا تو بادسہ نے کہا یہ سیما سے بہار ہے آخر میں بھی بھوکا ہوں پریم تم پر پریم ہے پر تم مجھ سے پریم بھی کرتے اور پھل کا ٹکڑا مجھے کھانے اور بادسہ نے پھل کا ٹکڑا موں میں رکھ لیا موں میں رکھتے ہی راجہ نے اسے تھوک دیا کیونکہ بہر کڑوا تھا راجہ بولا تم پاگل ہو پاگل تو نہیں اتنا کڑوا پھل کیسے کھا گئے اس فقیر کا اتر تھا جس ہاتھ سے بہت میٹھے پھل کھانے کو ملے ایک کڑوا پھل کی سکایت کیسے کروں سب ٹکڑے اس لیے لیتا گیا تاکہ آپ کو پتا نہ چلے دوستو جہاں